موسیقی کہ پاکستان کو تباہی سے کیسے بچائے جا سکتا ہے اتیاد کی کیا بات کی سنے اگر ہم اب اتیاد کر لیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان اس تباہی سے نہیں گزرے گا جو کئی اور امیر ترین ملکوں کے اندر جس طرح کی تباہی آئی ہے لیکن اگر ہم نے اتیاد نہ کی میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک پڑا مشکل وقت آپ کے لئے آنے والا ہے وہ کہہ رہے ہیں پرائیم میریسٹر کے مشکل وقت آنے والا ہے لیکن وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں ناظرین کہ ہماری جدو جہد یہ ہے کہ کرونا وائرس آہستہ سے پھیلے کیونکہ پھیلنا تو ہے سنیے گا جدو جہد وہ یہ ہے کہ کرونا آہستہ پھیلے تیزی سے نہ پھیلے ہمیں پتہ ہے کہ کرونا نے پھیلنا ہے اور پرائیم میریسٹر کہتے ہیں اگر ہم اس طرح چلے تو ہم مینج کر لیں گے اگر ہم اتیاد کریں گے اگر ہم ایسو پیس پہ چلیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اس کو مینج کر لیں گے ہمارے خیال میں جو پیک ہے وہ جولائے کے آخر میں یا آگست پہ رہے گی ہم نے بزرگوں کی بھی بات کر رہے ہیں سنیے گا کیا کہتے ہیں ہم نے اسی طرح بے اتیادی کی ہم اپنے اوپر اپنے بزرگوں کے اوپر وہ لوگ جن کی بیماری ہیں جن کی جانوں خطروں میں جا سکتے ہیں ہم سب کی زندگی ان لوگوں کی زندگی خطرے میں ڈال رہے ہیں اپنے ملک کو مشکل میں ڈال رہے ہیں اور پھر ناظرین آخر کار پرائم منسٹر کنونس ہو گئے ہیں کہ ماسک کتنا اہم ہے کہ اب آپ ان کو بھی سنتے ہیں میٹنگ میں دیکھتے ہیں پہنتے ہوئے سنیے گا ماسک کے بارے میں کیا کہتے ہیں ہر جگہ جب آپ باہر نکلے یہ ماسک پہنے یہ آپ سب کے لیے ضروری اسی ہے کہ یہ اب ثابت ہو گیا دنیا میں یہ ماسک کی وجہ سے تقریباً پچاس فیصد فرق پڑتا ہے اچھا تو ناظرین پرائم منسٹر نے آج بات جو کی ہے کرونا وائرس کی اس حوالے سے بہت سے سوالات اٹھتے ہیں کچھ باتیں ہیں جو ہم بعد میں کریں گے ہم کچھ اپنے ساتھ گیس کو لے کے آئیں گے اور بات ہوگی کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے یعنی on the ground کیا ہو رہا ہے اور ایک کرونا وائرس ان کو ہوا ہے ان سے بھی ذرا آپ بیتی ان کی سنیں گے اس سے پہلے ناظرین ہم چلتے ہیں ذرا شگر جو مافیا کے حوالے سے جو شگر ایک سکینڈل بنا اس کے حوالے سے جو ریپورٹ آئی بار بار ہم کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو یقیناً اس کے سر سہرا جاتا ہے کہ انہوں نے ریپورٹ ایک نہ کہ اس کو اوگنائز کیا اس کو ریپورٹ لکھائی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ریپورٹ کو پبلک بھی کیا ریپورٹ کو پبلک کیا اور اس کے بعد ظاہر ہے سوال یہی کہ ریپورٹ پر ایکشن کیا ہونا چاہئے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ریپورٹ پر ایکشن کی بات بھی ہو رہی ہے بہت سے سوالات اس کے حوالے سے بھی اٹھتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ جھگڑا بھی چل رہا ہے پی ٹی آئی کچھ کہہ رہی ہے پی ای میلین کچھ کہہ رہی ہے اوپوزیشن کے لوگ کچھ کہہ رہے ہیں ناظرین ہمارے پاس اس وقت اوپوزیشن سے بھی موجود ہیں لوگ ہمارے ساتھ فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے شکریہ کنڈی صاحب ساتھ ان کے شاہستہ پرویز ملک صاحبہ ہے پی ای میلین کی لیڈر ہے بہت شکریہ شاہستہ صاحبہ اور شندانہ گلزار صاحبہ ہے ناظرین پی ٹی آئی کی لیڈر آپ تینوں کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا سب سے پہلے آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی شندانہ صاحبہ کہ یہ ابھی ہم سن رہے ہیں کہ مراد سعید صاحب کہہ رہے ہیں کہ سندھ کے جو ہیں سی ایم وہ ریزائن کرے تو شگر مافیا کا شگر کا مسئلہ کا قیمت کی دربڑی پالیسی کہاں ہوئی اور وہ آگے جا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کے سی ایم ریزائن کر دیں یہ کیا بات ہوئی شکریہ نسیم صاحبہ good to be on your show after a long time جی to get to your question اگر آپ میں دیکھا اگر میں brief thank you مجھے briefly اجازت ملے آپ کے سوال سے جواب دینے کا پہلے مراد صاحب کی جو مراد سعید صاحب کی مجھے مراد علی شاہ صاحب کے بارے میں یہ specifically اس sitting یا hearing کی بات کر رہے ہیں جس پہ sugar inquiry commission نے مراد علی شاہ صاحب گلائے تھا اور وہ نہیں آئے شاید حاکان عباسی صاحب گئے آپ کو پتہ ہے بہت اور لوگ گئے یہ نہیں گئے including ڈزاکتہ یہ ریفرنس ادھر ہے کہ جب آپ کو FIA summon کرتی it doesn't matter آپ کون ہیں آپ کو جانا پڑتا ہے تو اگر آپ ایک government FIA کی inquiry میں نہیں جاتے تو it speaks volumes about your silence کہ آپ کیوں چکھیں اگر innocent ہوتی ہے اس in government تو کچھ جانے میں حرج نہیں پڑتا evidence دینی ہے آپ کو arrest تو نہیں کر رہے ہیں تو یہ مراد صاحب کی statement اس context میں لیکن اگر آپ مجھے جازت دیں briefly ایک منٹ میں یہ میں explain کر دوں کہ میں تو مجھے ہو گیا as a consultant کام کرتے ہوئے and I can assure you کہ جب ہر سال especially 2018 میں جب 15 عرب روپے کی subsidies ملی federal government کی طرف سے تو خون کال اٹھا کیونکہ اٹھار بھی ترمین پاس ہو چکی تھی agriculture اور فوڈ صوبوں کے پاس جا چکا تھا اور یہ ہر سال ہوتا رہا ہمارے حقومت میں بھی ہوا کہ آپ کی total چینی کی جو پاکستان میں لیکن یہ پورا جو شکر مافیا ہے شکر کارٹیل ہے اشرافی ہے جو بھی میری پارٹی کے آپ کے پارٹی کی ان کو چار سبسیڈی ملتی ہیں ایک سبسیڈی نہیں ملتی ان کو منم سپورٹ پرائس ملتی ہے جس کا فارمر کو نہیں پہنچتی ہے ان کو فریٹ سبسیڈی ملتی ہے ان کو دسٹریبیوشن سبسیڈی ملتی ہے ان کو ایکسپورٹ سبسیڈی ملتی ہے بلکل اس پہ تو کوئی ڈس اگریمنٹ نہیں ہے ریگولیٹری ڈیوٹی لگاتا ہے ایمپورٹ شگر پہ جو دنیا میں چالیس روپے کلو ملتی ہے چینی وہ پاکستان میں اسی روپے بکے سو اگر مراد سعید صاحب سخت بات کہہ رہے ہیں اس ان کوائیڈی کی کسی مغلے کے بارے میں تو آپ ان کے فرسٹریشن کو سمجھیں that is all i say اچھا دیکھیں اچھا تھوڑا اوکی سو بات یہ ہے کہ اس میں بہت لمبی باتیں ہو سکتی ہیں وہ جنہوں نے سبسیڈی ایک تو بات ہے کہ پاکستان کا قانون جو ہے اس میں سبسیڈی جو ہے وہ جائز ہے تو سبسیڈی کیا قانون بدلیں تو بات ہے فیل وقت تو یہ سوال ہے کہ جب شوٹیج تھا تو پھر کیوں ایکسپورٹ کرنے دیا اور اگر یہاں ایسی سی نے کہا کہ ایکسپورٹ نہیں کرنا پھر بھی جازت دی وہ بڑے سوالات ہیں لیکن مجھے جانے سے کنڈی صاحب کے پاس اور کنڈی صاحب سے پوچھتے ہیں کنڈی صاحب کیوں نہیں سی ایم گئے ان کے سامنے کمیشن کے سامنے ذرا بریف جواب دے دیجئے گا اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں نسیم صاحب اس میں سی ایم صاحب کا اپنا پہلے سے اس کا موقع ان کے ترجمات کا موقع آگیا جس سالوں کا ذکر جس سالوں کی یہ انکوائر کر رہے تھے ان ایئرز میں جو ہے وہ سب سیٹی ان سالوں میں دی نہیں تھی آج ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ جی پنجاسی سے کریں جس سے کریں پاکستان بننے سے پاکستان بننے کے بعد کریں وہ جب ہوگی تو اس میں جب ہمارے دیکھیں پیپس پارٹی کا یہ ایک اسٹری رہی ہے کہ ہمارے وزیراعظم بھی گئے ہیں ہمارے منیسٹرز بھی گئے ہیں ہمارے وزیراعظم کورٹ سے ڈسکوالیفائی بھی ہوئے ہیں ہم نے ہمیشہ کورٹوں کا اور ہمیں اس میں جو بھی ہو ہمیں تراز ہو ہمیں جو ہے اس میں بہت سے وہ بھی ہو اس کے باوجود بھی ہم کورٹوں میں گئے ہیں آپ دیکھیں کہ ماضی میں اسٹری دیکھیں کہ عمران خان صاحب کتنی دفعہ گئے ہیں ان کو جب بلائے گئے کتنی دفعہ یہ لوگ گئے ہیں کتنی دفعہ نہیں گئے ہیں ان کو بھی اسٹری دیکھ لیں پارٹیز کی اسٹری دیکھ لیں کہ کن کی لوگوں کو بلائے گئے ہیں کون کون گئے ہیں کون کون نہیں گئے ہیں ہم نے ہمیشہ کورٹوں کے طرح کیا ہے لیکن کنڈی صاحب ایشو یہ تو نہیں ہے کنڈی صاحب وہ غلط کیا ہے تو آپ نے بھی تنقید کیا ہے ہم نے بھی تنقید کیا ہے اور ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ کیونکہ سبسیڈی نہیں دی تھی تو اس لئے کوئی تکنی بنتا تھا تو یہ وہاں جا کے بھی کہہ سکتے تھے ریفیوزل کا بہت بڑا سوال ہے لیکن بہرحال واپس میں آنا چاہوں گی ہمیں کرنچ اسلام آباد جانا پڑے گا یہ میسیج دینے کے لئے کہ ہم یہ نہیں کرسے مطلب بہتنے دور آپ پریول کروائیں گے کہ جہاں پہ آپ جنگ کی صورتحال میں جہاں پہ کرونا ہے کرونا is most important thing شگر کی بھی بہت important thing ہے لیکن ہاں تو کہہ دیتے ہمارے نیپ کے سہبان کہ جی آپ سکائپ پہ آ جائیں اب وہ سی ایم ٹریول کرتا وہاں پہ اس کے بعد جاتا اور ابھی انہوں نے بلائیا جس چیز میں تھا وہ گئے پیشنوں آئے تھے اپنے کیمنٹ کے دو میمبرز کے ساتھ آئے تھے وہ گئے ہیں ادال جب بلائے لیکن یہ چیز تھی نہیں تو کہہ دیتے ہیں ہم سکائپ پہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم سکائپ پہ کہہ دیتے ہیں لوگوں نے سکائپ پہ نہیں کہا انہوں نے کہا پرسنلی آپ آئے تھے پرسنلی کا تو ہی جواب تھا شندانہ صاحب یہ بتائیے کہ جن پی ٹی آئی کے لوگوں کے نام اس میں کمیشن میں آئے ہیں انکوائری کمیشن میں ان کو کوئی ای سی ایل وغیرہ پہ نہیں ڈالا کسی وچ لسٹ پہ نہیں ڈالا کیونکہ ان دہ پاسٹ یہ پوزیشن رہی ہے امران خان صاحب کی آپ کی پارٹی کی بھی کہ جب انکوائری ہو رہی ہو نام آئے تو ان کو ڈالیں یا ای سی ایل پہ ڈالیں یا ووچ لسٹ پہ ڈالیں نسیم صاحبہ اگر آپ دیکھیں شگر انکوائری میں اس وقت جن نو سے دس ملز کی ہوئی ہے انکوائری اس میں کسی کو ای سی ایل پہ نہیں ڈالا دیا یہ آپ کی بات صحیح ہے لیکن اگر آپ کو یاد ہو یہ بات میں کتنی شوز پہ کہہ چکی ہوں اعتصاب بھی ارو ہوتا تھا ناب کا پریبیس ایسا یہی شگر انکوائریز دس دفعہ کھولی اور دس دفعہ سائلنٹی بند ہو کسی نے اس کے آگے بات ہی نہیں کیونکہ جب لوگوں کے نام اڑتے تھے پھر بات ختم ہو جاتی تھی اب کون کون انوالو ہے ایف بی آر انوالو ہے ریکاوریز کے لیے ناب انوالو ہے کرمینل ایلمنٹ کے لیے ریگولیٹری آثوریٹیز انوالو ہے ان کی غلطیوں کے لیے کیونکہ دیکھیں یہ ہو نہیں سکتا کہ ملک کا کوئی نقصان کرے اور گورنڈ سوئی کیا کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں اس روٹن کہیں نہ کہیں ایک ڈیپ خرابی ہے لوگ انوالو ہیں اور یہ اس لیول پہ انوالو ہے یہ مافیا دیکھیں چالیس سال ہو گئیں یہ ایک دن سے نہیں ہو رہا یہ چینی کا بزنس تو اس لیے آپ کی بات بکل صحیح کہ ماس پریکٹرسز میں ہوتا رہا ہے لیکن چینی کے ماملے اس وقت کسی کو ایسیل پہ نہیں ڈالا گیا میری تو پرسنل ایک پریفرنس ہوگی کہ تمام کے تمام کو ایسیل پہ ڈالے یا کسی کو مت ڈالے it doesn't make sense آپ فیورٹس نہیں کھیل سکتے اچھا کہیں تمام کو ڈالیں جی میں تھوڑا سر جاتی ہوں شاہستر صاحب اگ پاس شاہستر صاحب یہ تو مانیں گی آپ کے بڑی بات ہے کہ ریپورٹ آئی اور ریپورٹ کو پبلک کیا گیا تو پھر آپ لوگوں کی تنقید کیا ہے یعنی کہ what is the issue پی ایم ایل این کے حوالے سے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کے دور میں تو اتنی زیادہ سبسیڈی دی گئی عرب اور روپائے دی گئی آج کے مقابلے میں شکریہ thank you نسیم آپ کا مجھے اپنے پروگرام میں لینے کا دیکھیں بات اس وقت سبسیڈی کی تو بحث نہیں ہے کیونکہ وہ ملک میں اجازت ہے اور تمام ملکوں میں ہوتا ہے کہ جب ان کی ضرورت سے زیادہ کوئی بھی چیز ہو تو وہ اس کو ایکسپورٹ کرنے اور مطلب ملک کے پاس بھی ذرہ مبادلہ آ جاتا ہے اور اس کی اجازت ہے اور اس کو بھی ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ تو سبسو بیٹھ کے دیکھنا چاہیے تھا اس پہ ہم بحث نہیں کر رہے دیکھیں میرا یہ سوال ہے کہ قوم کو بے وفوف بنانے کے لیے اصل مسئلے پر تو مٹی ڈال دی گئی ہے اور حقیقی مجرموں کو بچانی کے لیے چینی انکوائری کی جو کمیشن نے یہ ریپورٹ میں نا اصل چہروں کے نشان بہی کی ہی نہیں ہے اور اصل حقائق چھپائیں ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ چینی سکینگل کی اصل میں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کو بتایا گیا تھا کہ ملک میں شورٹ ایج ہے تو پھر ایکسپورٹ کی اجازت دینے والی تو ای سی سی تھی نا یا نیازی صاحب کی کابینہ تھی جنہوں نے ضروریات کو نظر انباز کر کے اور یہ غلط اجازت دی اور یہ کس طرح پنجاب کے جو بزدار صاحب ہیں آپ نے ان کی بھی کمیشن میں سیکھ لی کہ انہوں نے کہا کہ مجھے تو یاد ہی نہیں ہے جبکہ پورٹ سیکیورٹی والوں نے ان کو بھی بتایا تھا کہ یہ نہیں ہونی چاہیے تو اس وقت سوال سبسیڈی کا نہیں ہے دیکھیں وہ تو فیصلہ ہو جائے گا کہ دی جائے یا نہ دی جائے اس وقت تو یہ بات ہے کہ جو شکر میں تین ارب جن کی سبسیڈی کی کمیشن میں گئی لیکن اس کے علاوہ سو ارب کے قریب جو پرائیس ہائی کر کے عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا گیا ہم اس کا حساب مانگ رہے ہیں دیکھیں سبسیڈی ہم نے دی تم نے دی اس نے دی سب نے دی سبسیڈی کی تو بحث ہی نہیں ہے بحث یہ ہے کہ جب ان کو بتایا گیا تھا کہ چینی ملک میں شورت ہوگی تو پھر وہ تمام لوگ کہاں ہیں وہ ان کے نام بھی نہیں ہیں آپ اچھے ہی ریپورٹ میں تو اس ریپورٹ کو کون ایکسپٹ کرے گا اور پھر آپ دیکھ لیں کہ جو ہم جن کا نام کہہ رہے ہیں وہ لوگ چلے بھی گئے ہیں ملک سے باہر مطلب یہ لوگ اتنا شور مچاتے ہیں کہ اپوزیشن کے لوگوں کا فلانے کا آپ ان کا نام لینے آپ نام لینے سے کیوں شرم آرہی ہیں نام لیں کس کا کہہ رہی ہیں نسیم میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس طرح بڑا مارکہ بھی نہیں ہے 2017 میں کمپنیز ایکٹ پی ایم ایل این کی حکومت میں یہ پاس کیا تھا کہ اپسے ریپورٹ کو ان کو بتانا پڑے گا دکھانا پڑے گا تو ٹھیک ہے انہوں نے دکھائی بڑی ہیں کی مہربانی لیکن مٹی ڈال کے جو اصل مجرے میں ان کو چھپا کر اور دیکھیں اگر نیا نواز شریف کمیشن کے جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں اس پرائیم منسٹر تو آپ مجھے بتائیں کہ نیازی صاحب کیوں نہیں پیش ہو سکتے ہیں کیوں نہیں رضاق داؤد صاحب وہ تو پھر سی ایم بھی پیش نہیں ہوئے سی ایم سندھ بھی پیش نہیں ہوئے یعنی کہ آپ دنگی طریق صاحب کی بات کریں کہ وہ چلے گئے بلیکن پی ایم ایل این کے پرائیم منسٹر اس پرائیم منسٹر پیش ہوتے ہیں یہ ہوتی ہے قانون کی پاسداری اور قانون کا احترام آپ مجھے بتائیں کہ ان میں سے کون کب کس وقت پیش ہوا اس پر نے تو نیازی صاحب کے اوپر کیس چل رہے ہیں کسی ایک میں بھی وہ پیش ہوئے خطہ کے عزت کا شباز شریف نے کیا وائے نہیں پیش ہوئے ٹی وی پہ حملے کا ہوا وائے نہیں پیش ہوئے الیکشن کمیشن میں نہیں پیش ہوئے ہیلیکوپٹر کا نہیں پیش ہوئے کانون نے ان کو اجازت دی تھی کہ ان کے ریپریزنٹیٹس پیشوں بریک لیتے ہیں ایک کے بعد واپس آتے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا ویکم بیک ناظرین بڑی اہم ڈیویلپمنٹ تھی بہت اچھا قدم اٹھایا حکومت نے پہلے ریپورٹ انویسٹیگیشن کی لکھوائی شگر پر اور اس کے بعد ریلیس کی لیکن ریلیس کرنے کے بعد کیا ہوگا اسی حوالے سے ہمارے ساتھ تینوں مین پارٹیز کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں یہ بتائیے گا شندارن صاحبہ کہ پھر یہ کہا گیا حکومت کی طرف سے کہ نوے دن کے اندر اندر نیپ سے کہا جائے گا کہ انکوائری کرے انیس سو پچاسی سے لے کے اب تک سبسیڈی کی ایک تو یہ بتائیں کہ نیپ ہمارا خیال تھا کہ کانسٹیوشنل انڈیپینڈنٹ دارے حکومت کیسے کہ سکتی ہے نیپ کو کہ آپ کرے انکوائری what is this نہیں نسیم صاحب ایسا نہیں ہے یہ ملٹی اورگنیزیشن نام آپ کے ادارے شامل ہوں گے انکوائری جو جو ایکسپورٹ کو ٹریک کر رہے ہیں اس میں صرف نام نہیں ہے لیکن کیونکہ اس میں کرپشن کا ایلمنٹ ہے اگر دیکھئے میں تھوڑا سگر ایکسپین کر دوں کیونکہ بہت دونوں میری جو کالیگز اپوزیشنلل مور ایلیس ایکی پوائنٹ رفیو ہے مجھے حلقا ساتھ سے ٹائم چاہیے ہوگا یہ بات ایکسپین کرنے کے لیے لفاظی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے لیکن یہ نیراتف تھوڑا پرانا ہو چکا ہے اور نیراتف ایسے پرانا ہے کہ ہمارے ماشاءاللہ فاطمہ گروپ کے نام سے چینی والے چور ہیں میں سب کو چور کاؤں گی جو بھی اس رپورٹ میں ہیں وہ شریف گروپ ہے وہ فاطمہ گروپ نہیں ہے آپ نے بھی یہ لگتا ہے لینگویج اٹھائی لیے شندانہ چینی چور ہیں چاہے ہمارے چاہے ان کے مجھے شرم نہیں آپ کی کہنے میں انپورٹنٹلی میرا چور آپ کا چور سارے چور اچھا اب ضروری بات یہ ہے رانہ سونا اللہ ساپ کی کلپ اس دن کی دیکھ لیں کہ کیا فرق پڑتا ہے میرا نوکر ہوگر اس کے اکاونٹ پر بیس کرو پڑے پچاس کرو پڑے یہ شہانہ سوچ کہ میں چوری جس طریقے سے کروں بٹ میری چوری چوری نہیں ٹھیک ہے یہ ان کا لاؤ مینسٹر یہ بائی دوئی یہ وہی لاؤ مینسٹر جو پی ڈیفیلیا کو ڈومیسٹک ابیوز کیشو بولتا تھا تو پی ایم ایلن کے سٹانڈرڈز ہیں میں تو اس کے قریب بھی نہیں جاتی ہوں صرف یہ دیکھیں ٹی ٹی کا کیس کس کا ہے پی ایم ایلن کا پاکستان میں ابھی جو ہماری ہماری نہیں چاہتی میں فیکٹس پہ سٹک کرنا چاہتی ہو فیکٹس کیا ہیں آپ کے پیرین صاحب چلے گئے ان کا ہاں وہ رہا ہے ان کا پرائی منسٹر تو بیمار ہو کے کب گیا ہوا تھا ان کے میاں صاحب کدھر ہے وہ کہاں پہ کب ان کی بیماری ٹھیک ہوگی لیکن آپ اس کو غلط کہتے ہیں نا تو اس وجہ سے کہتے ہیں آپ کا اپنا سٹانڈرڈ تو اور ہے نا دیکھیں میرے پرائی منسٹر نے یہ ریپورٹ پہلی لکھوائی تو بولا کہ دیکھ لیں اس کا کچھ نہیں بننا میرے پرائی منسٹر نے دوسری ریپورٹ نکلوائی لنبی والی تو کہہ رہی تھی ڈراما کریں میرے پرائی منسٹر نے پرنزر نکلوائی پھر اس میں ڈلے آئی کہتے ہیں دیکھیں سیکشن یا اپلائی ہوتا ہے کرمینل سانکشن دے دی گئی اور اب پر ایکشن ہوگا تو اس پر کسی کوئی یقین آرہا اس پہ میرا کوئی کام نہیں ایکشن ہوگا انفوشنٹلی روزی روشت تائم ہم چاہوں گی شاہستہ پر ویس پاس جاؤ جاؤ شاہستہ یہ پوائنٹ اور انفوشنٹلی ٹائم کم شاہستہ یہ بتائیں کہ حکومت تو کہہ رہی ہم میں جو ایکشن کرنے کی ضرورت ہے ہم کہہ رہے ہیں آپ صبر کریں تو صبر کریں اور دیکھیں کیا ہوتا آگے نسیم میں صرف یہ کہہ رہی تھی کہ موڈل تاؤن کی کب ریپورٹ آئی کی ذرا وہ ہمیں بتا دیں کہ میرا کپتان میرا کپتان میرا پرائم منسٹر مجھے بتائیں کہ شگر مافیا یہ آٹے جو کہاں پہ 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 ہوا ہے آپ مجھے بتائیں ادویات کا سکینجل وہ بیچ میں دب گیا کہ انڈیا سے جو دوائیں آئیں وہ کس میں آئیں کون سی آئیں کیا ہوا اور اس تحقیقات کا کیا ہوا پھر آمیر کیانی صاحب کے اوپر ایک اور دبائیوں کا سکینجل تھا پھر آپ کو یاد ہے سامنہ حسائی وار پہ میں جاتے ہی پاکستان اور یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا وہ سب کچھ بھی کچھ نہ ہوا لیکن باتیں کرنی بہت باتیں یہ کریں انہیں ہم سب کہہ رہے ہیں کہ آپ چوروں کو نہ پکڑیں پکڑیں لیکن پہلے اپنے رائٹ لیس جو چور بیٹھ رہے ہیں اور جس میں آپ کے پرائیم منسٹر خود ملوث ہیں وہ انہوں نے کس کو فائدہ پہنچایا کیا ہوا کیوں اجازت ملی ایک سپورٹ کرنے کی پہلے وہ تو بتا دیں یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ ان کو چھوڑ دیں اور ان کو بکڑ لیں نہیں کہ آپ سب کریں لیکن جو اس وقت سوال ہے نصیم اس کا جواب ان کو دینا چاہیے کہ وہ کیا ہوا کس اجازت دی اور کیوں بھی ملنہ سننے کے باوجود دی گئی ہے تو مطلع اگر بدینہ کی ریاست سے اتنے چرچے ہیں تو وہ پھر گھر سے شروع ہوتا ہے احساب وہ تو پہلے اپنا احساب ہوتا ہے پھر آگے بات ناظرین آپ لوگ تین ہوگا بہت شکریہ ناظرین اب یہ ستم ہوتا بہرحال یہ دیبیٹ لمبی ہے کیونکہ لگتا ہے کہ جب تک اس پر ایکشن نہیں ہوگا سوال ہر طرف سے اٹھائے جائیں گے اور بہت بڑا سوال ظاہر ہے یہ ہے کہ قیمت کہا گیا کہ 45 روپیز 45 ہے لیکن بزار میں کتنے پہ بکر یہ وہ بڑا سوال ہے اور جہاں تک ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے اس پر پرائیمسٹ کہہ چکے ہیں ویسے کہ فورن ایکسچینج کی ضرور تھی اس لئے ایکسپورٹ کی اجازت دی تو بہت سے اس کے اینگلز ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کے اور ہمارے لئے تو ضروری یہ ہے کہ اگر غلط فیصلے ہوئے تو سب سے پہلے شروع کریں جی آپ نے جب غلط فیصلے کی تو کوئی بھی اس کی ایکسپورنیشن نہیں دے سکتا یا ہر غلط فیصلے کی جو غلط فیصلہ کرتا اس کے پاس اس وقت ایکسپورنیشن ہوتی ہے اور اگر مسئلہ یہی ہے تو پھر کائی کی کاؤنٹو بیلیٹی اور کائی کے مسائل ریپورٹ زبردست ہے ایکشن زبردست ہوگا یعنی وہ دیکھا جائے گا ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ہم سوال یہ اٹھائیں گے کہ اس وقت کرونا کے حوالے سے جو بڑے مسئلے ہیں ان کا کیا بنے گا اور ایک اور بڑا سوال ہم اٹھائیں گے ناظرین اور وہ یہ ہے کہ ویلکم بیک ناظرین بڑا سوال یہ کہ قیمتیں گیری ہیں پیٹرل کی جس طرح قیمتیں گرتی گئی ہیں اور جب بہت گیری ہیں اور ہم بہت خوش ہوئے تو ایک مشکل آگئی سامنے اور وہ یہ کہ پیٹرل کی کمی ہو گئی شورٹیج ہو گیا لمبی لمبی لائن گاڑیوں کی اور سامنے پتا یہ چل رہا ہے کہ پیٹرل ہی نہیں ہے اور پیٹرل کم تو نہیں ہے ملک میں اور سوال یہ اٹھا ہے کہ اب یہ صحیح کیسے ہوگی ہم نے دیکھا کہ دون اخبار میں خلیق قیانی صاحب نے یہ لکھا کہ حکومت جو ہے وہ جو پرائیس ہے قیمت ہیں وہ ڈی ریگولیٹ کرے یعنی کہ آئل مارکٹنگ کمپنی جو ہیں اپنی مرضی سے آئل پرائیس جو ہے وہ متعین کریں تو اس کا کیا مقصد ہے کیا اس میں کوئی صداقت ہے خلیق قیانی صاحب بڑے زبردست ریپورٹر ڈون کے وہ پیٹرل کی جو قیمت ہے وہ ڈی ریگولیٹ ہونے جاری ہے اس میں کوئی صداقت ہے جی شکریہ نسیم خلیق صاحب بہت اچھے ریپورٹر ہیں میں انہوں نے جو لکھا وہ درست ہے لیکن کنفیوجن ہے کہ جس میں لوگ اپنی پرائیس خود متعین کریں وہ اور جو اس وقت ہم پرپوز کر رہے ہیں کہ پرائیس میکنزم یہ خوڑا سا فرق ہے میں آپ کو اسپلین کر دوں دی ریگولیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہر کمپنی اپنی پرائیس پرائیس پرائے ہم وہاں جانا چاہتے ہیں لیکن وہاں پہنچنے میں ہمیں دو تین سال لگ سکتے مگوائے ہیں تو مہینے کے آخری دن ان سب کی پرائیس کو ایوریج کر کے اگلی پہلی تاریخ کے لیے وہ پرائیس کی جاتی ہے جو اگلے تیس دن کے لیے اپلکیبل بیٹ کی ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ریفائنری ہیں جنہوں نے کرود مگا کے اس کا ٹیٹرل بنانا ہے اب جب پرائیس سٹیبل رہے تو اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر پرائیس تیزی سے بڑھ رہی ہیں تو یہ جو پرائیس میکنیزم ہے جو ہمارا پچھلے پندرہ سال سے رائج ہے یہ بریکل فیل ہو جاتا ہے اور اسی چیز کا رزالٹ ہم اس وقت دیکھ گل پہ اس کی بیسس پہ ٹریڈنگ ہو رہی ہے ہم اس کی بیسس پہ پرائیس فارمیلیشن بنائیں گے اس کا مطلب ہے کہ ہر کمپنی نے اپنی جو پرچیزنگ کرنی ہے اگر ایک مہینے کی دو مہینے کی اس کو کلیر ٹرانسپیرنٹ انڈیکس ملا ہوا سامنے بجائے اس کے کو انتظار کرے کہ اچھا ٹی ایس او نے کم خریداری کی اور اس کی ایوریج پرائیس کیا بنے گی اور مجھے اس ایوریج پرائیس کو تارگیٹ رکھنا ہے اگر ٹی سی سی نے کوشش کریں گے اگلے دس سن میں کر لیں لیکن جو ٹی ریگلیشن کی آپ نے بات کی پروگرام بنانا ہے کہ گورنٹ پرائیس سیٹنگ سے نکل جائے اور مارکٹ پرائیس سیٹ کر ہو جیسے انٹرنیشن روز پرائیس چینج ہوتی ہے یہاں بھی اس ساپ سے کیلکلیشن ہو چلے ہم روز چینج نہیں ہم کہہ دیں ہفتے بعد دن دن پندرہ دن چینج ہو مارکٹ ہو لیکن آج ہم اس بات نہیں کر رہے اچھا تو آج جو آپ بات کر رہے ہم نے کہ انڈیکس ہے اس کو دیکھ کر کر لیکن اس وقت جو کوویٹ کے نتیجے میں اتنی زیادہ وولیٹیلیٹی کیا crash ہی ہو گئی ہے پرائیس تو یہ جو آپ کا فارمیلہ ہے اس موقع پہ اس کا کیا امپیٹ ہوگا عام شہری پہ قیمت کس طرح سے translate کرے گی وہ crash قیمت رہے گی یا کچھ اور ہوگا نہیں دیکھیں اب اس چیز کو آپ کے جواب کو آپ کے سوال کو جواب دینے کے لیے مجھے تھوڑا سا explain کرنا پڑے گا کہ کس وقت لوگوں کو shortage کیوں نظر آ رہی ہے حقیقتا فیلڈ میں یہ ہو رہا ہے حالانکہ اس وقت ملک میں سوہ دو لاک ٹن پیٹرل موجود ہے جو تقریبا ہماری دس دن کی consumption کے برابر ہے اور آج رات ایک ہمارا ship ڈاک ہو رہا ہے اور ایک کل رات ڈاک ہو رہا ہے جس پہ ساٹھ ہزار ٹن اور آ رہا تو اس تیل کی موجود گی میں کیوں ہمیں shortage مظر آ رہی ہے وہ وجہ یہ ہے جب پی ایس او کی پرائیس متین ہوئی جو پہلی تاریخ کو اناؤنس ہوئی اور سارے چون کے مہینے میں لگی رہنی ہے پرائیس تو اس پرائیس میں کچھ وہ پرچیزنگ کی پی ایس او کی جو مئی کے شروع کی تھی اپریل کے آخر کی تھی اور اس پرائیس کے مقابلے میں آج پرائیس تقریبا بارہ ڈالر بڑھ چکی ہے مارکٹ میں تو اگر آج ایک کمپنی نے دیکھا کہ یہ پرائیس ہے جو پی ایس او کی ایناؤنس پرائیس تھی مجھے کارگو لانا ہے تو اسے ہر لیٹر میں تقریبا تیرہ روپے کا نقصان نظر آرہا ہے اب اس کا ریزلٹ یہ ہوا کہ جنہوں نے پہلے سے آرڈر دیئے ہوئے تھے لیکن جنہوں نے آرڈر پلیس نہیں کیے ہوئے تھے ریزلٹ یہ ہے کہ دو تین کمپنیاں ہیں جن کے پمپس پہ شورٹیجز بھی ہیں اور کچھ راشننگ بھی ہے لیکن سب کا نہیں ہے یہ سسٹم ختم ہو جائے گا کیونکہ آپ کو ویزیبیلیٹی ہوگی کہ آپ نے جو بھی پرچیزنگ کرنی ہے وہ پی ایس او کی پرائیس پہ مارکیٹ کے ساتھ چل رہی ہے اس وقت یہ پی ایس پرائیس کے ساتھ لیکھ ہونے کے جی تقریبا پینت آلیس دن کا لیک جل رہ ہوتا ہے اور جب لوگوں کو نظر آتا ہے نقصان ہے جب نظر آتا فائدہ ہے تو لے آتے جی جی بیری بیری قوکلی یہ بتائیے کہ جو آپ پرائیس میکنیزم لا رہے ہیں اس کے نتیجے میں انیشلی جو آپ کہیں اگر ہفتے دس دن میں آجے گا تو عام شہری کے لیے جو سوال ہے وہ بڑا یہ ہے کہ کیا پرائیس بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی یا کم رہیں گی یا اسی لیول پر رہیں گی نہیں نسیم بات یہ ہے کہ ہم پرائیس سسٹم چینج نہ بھی کریں تو پچھلے پچیس تیز دن میں تقریبا دس ڈالر دس کیارہ ڈالر پرائیس بڑھ چکی انٹرناشنل مارکٹ میں بڑھ چکی ہے ٹھیک تو آگے تو رائزنگ ٹرینڈ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ رائزنگ کنویڈ اسی لیول پہ نہ کہ کوئی میجر ایسکیلیشن پرائیس میں بہت چکر خلیق کیانی صاحب آپ کی تو سٹوری زبردست تھی اور ابھی بھی دیکھیں منسی صاحب نے تو کہا کہ سب ٹھیک ہے نظیم صاحب برکل ٹھیک کہ رہا ہے پرائیس کی جو پرائیس پرائیس پاکستان آئل بلینڈنگ مارکٹنگ سٹوریج رولز اور اس کے دوہزار سولہ کے اس کے تحت اور بلکہ اس سے پہلے بھی یہ پاکستان کی ہسٹری کا مضو سارے رولز کا حصہ ہے کہ ہر ریفائنری ہر جو آئل مارکٹنگ کمپنی ہے وہ پابندہ اس چیز کی کہ امن ہو جنگ سفتہ ہو یا مہنگ ہو آپ نے کم اکیس دن کے سٹارک ضرور رکھ رکھ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کے سپلائی دن کٹ سکتی ہیں تو اکیس دن سکت سٹارک چھونے چاہیے اس سیچویشن میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پٹرول کے میری اندازے کے مطابق آج کے دن کے سٹارک ہیں وہ تقریباً سات دن کے سٹارک ہیں لیکن ان سات دن کے سٹارک کا مطلب نہیں کیونکہ انیس دن کے سٹارک اگر کراچی میں یا سندھ میں پڑے ہوئے ہیں تو اسلام واد میں راول پنٹی میں جب کنزیمر ہے اس کے لیے تو دن کے بھی نہیں ہے تو جب تک پوری سپلائی چین ایکوالائز نہیں ہو جائے گی تب تک یہ کم نہیں ہونے واد اور یہ دو جاز لینڈ کر بھی رہے تو اس کا دو دن کو کور کریں جو آلرڈی ہم نیچے جا چکے ہو تو حصول یہ تھا جن لوگوں نے جو کون سی کمپنی میں کتنا آئل امپورٹ کرنا کون سا لوگ ریفائنری سے لفٹ کرنا اچھا ایشو بتائیے ایشو یہ خلی سوال ہی اٹھا رہے کہ ہمارے پاس سٹاک نہیں ہیں جو بیک اپ ہونا چاہیے قانون کے مطابق 21 دن کا وہ نہیں ہے جی نسیم خلی کا اور اس وقت زیادہ تر کمپنیاں نہیں مینٹین کر رہی ہم پچھلے تقریبا تین چار ہفتے سے اس کو ان کمپنیوں کو نوٹس بھی دے رہے ہیں اور آپ نے شاید دیکھا پچھلے تین چار دن میں ہم اگر ہمیں یہ کلیرٹی مل جاتی ہے اگر کو یہ کلیرٹی کنسل بھی کریں گے دوسری بار جو انہوں نے کہی خلی کچھ کمپنیوں کا زیادہ کس وقت کراچی میں ہے اور وہ پوری چین کو چلانے کے لیے وہ اپ کنٹری مو ہو نا ہے پچھلے پانچ چھے دنوں سے ہم نے ہر کمپنی کے ہر دیپو کی انسپیکشن شروع کی ہوئی ہے تاکہ وہ اپنے سٹاکس کو مو کر کے اپنی سپلائی چین کو نوربلائز کرے ندیم صاحب آپ نے بہت کلیر کر دیا کہ گورنمنٹ جو چین اگر اس کو ری سٹیبلش کرنے کے لیے کس سٹاکس کراچی میں اس پر بھی گورنمنٹ کام کر رہی ہے خریق بریک کے بعد آئیں گے اور بات کریں گے کو بیٹ کی سٹے ویڈ سٹے ویڈ بات کریں گے کو ویڈ کی اور آپ سن رہی تھے پرائی منزل صاحب نے آج پروگرم کے شروع میں بتایا کہ انہوں نے پھر سے بات کی یاد دیہانی انہوں نے کروائی کہ کتنا بڑا مسئلہ ہے سب سے اہم بات تھی کہ پرائی منزل پچھلے شاید چوبیس اٹھالیس گھنٹوں سے ماسک بھی پہنے وہ پچاس فیصد اس کا رول ہے اس کے پھیلاو کو روکنے میں اور خیر بہرحال بہت سی انہوں نے بات یں کی کل پنجاب میں کل ہم نے ہسپتالوں میں شورٹیج ہو رہی ہے لوگوں کی اور سٹاف کی شورٹیج ہو رہی ہے ڈاکٹرز کی بدقسمتی سے امواد بھی واقعہ ہو رہی ہیں تو اس سب پہ بات کریں ناظرین ہمارے ساتھ ڈاکٹر رو بھی ہیں اور فوکل پرسن ہے کرونا ٹیسٹنگ لیب لہور جنرل ہسپتال کی بڑی ایکٹیو رہی ہیں اس امام مسئلے مسائل میں بات بھی کرتی رہی ہیں اور رزوان خلزہ ہی ہیں ہمارے ساتھ یہ کرونا سروائیور ہیں ڈاکٹرز آپ بتائیے کہ پچھلے ہفتے بھر سے کیسز بڑھ رہے ہیں لیکن ایک یہ سینس ضرور ہے اور ہم بھی بدقسمتی سے باقی ہو رہی یہ سینس ہو رہا ہے آہستہ آہستہ شاید سو پیس کا جو نفاظ ہے اس میں حکومتیں تھوڑی زیادہ سیریس نظر آ رہی ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے جی اسلام علیکم ہر شخص کو سیریس ہونا پڑے گا صرف گورنمنٹ کو ہی نہیں سیریس ہونا ہوتے ہیں لیکن وہ گھر وہ وائرس لے آ سکتے ہیں اور دوسرے جو فیفٹی پلاس کے لوگ ہیں ان میں وہ وائرس بڑی ایزی لی رانس میٹ کر سکتے ہیں تو اس آسانی بلکل 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 ٹائم لگے گا اور پھر اس کی ٹیسٹنگ کی جائے گی جی ہر بندے پر ہر ریجن کے لوگوں پہ پھر اس کی اویلیبیلیٹی ہوگی پھر وہ جا کر پینٹرنٹ ہوگی اس کو ایک ٹائم لگے گا یعنی کہ بڑا لمبا پراسس ہے جی بلکل صحیح کہہ رہی سخت کرنے کی ضرورت ہے ناظرین یہ بات اب تو تیہ ہو گئی کہ ٹوٹل لاک ڈاؤن نہیں ہو سکتا اس کی بہت وجوہات ہیں لیکن جو ایس او پی ہے اس کا نفاظ سختی سے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آپریشنل لیول کا یونٹ ہے جو جو ایڈنیسٹریشن ہیں وہ کوشش سختی انہوں نے شروع کی ہے اور ساتھ سختی کے تو اپنی بات ہے لیکن یہ سمجھ آجائے سب کو کہ یہ کتنا سیریس معاملہ ہے اس میں کیا گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے مطلب انسان کی زندگی جا سکتی کہ آپ کے سامنے ابھی اتنے ہزاروں کے تعداد میں امبات واقعے ہوگی ہیں غزوان غلزی صاحب ذرا تھوڑا آپ ناظرین کو بتا دی یہ کرونا سروائیور کہ کیوں ان کو احتیاط کرنی چاہیے کس طرح کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اگر احتیاط نہ کریں غلزی صاحب جی بہت شکریہ میڈم دیکھیں یہ بیماری ایک سیریس تریٹ لوگ اس کو سیریس نہیں لے رہے تھے لیکن جیسے جیسے یہ پھیل رہی ہے تو آپ لوگوں کو احساس ہو رہا ہے کہ یہ بیماری ایک حقیقت ہے میں اس سے گزرا ہوں میں اس ساری جو زہنی مضبوطی وہی اس بیماری کا مقابلہ کر سکتی ہے اگر آپ اس بیماری کے سامنے لیٹ جائیں گے تو یہ بیماری آپ کے اوپر حاوی ہو جائے گی آپ کے امیون سسٹم اس کا مقابلہ اسی صورت کر سکتا ہے جب آپ ذہنی طور پر مضبوط ہو لہذا کیونکہ زیادہ ہے میں آپ کے سامنے ساری علامات ہونے کے باوجود اس سے ریکوور ہوں تو میں اپنا ایکسپیرینس اس لیے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ جو ہیں اگر اس میں مختلع ہو جاتے تو وہ گبرائیں نہیں گبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بیماری علاج نہیں ہے اس کا علاج صورت صورت ممکن ہے جب ہم اپنے آساب پر کابو رکھیں اور ہمارا ایمیون سسٹم بہتر ہو اس کے لیے اچھی خوراک لیں جو ڈاکٹرز آپ کو ادایت کرتے ہیں وہ کریں اور ساتھ ساتھ جو اتیاطی تدابیر ہیں وہ بھی اختیار کریں ہسپیٹل میں جیسے کہ آپ کو پتہ بہت زیادہ رش ہے ہمارے پاس سہولیات نہیں ہے تو اس وقت تک ہسپیٹل نہ جائیں سیویر سانس کا پرابلم نہ ہو تو ہمیں اس میں تھوڑا سا جو انٹویجویل ہے اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اور اس میں جیسے جیسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کو مضبوط رکھیں تو پھر انشاءاللہ آپ اسے قابو بھی سکیں گے اس سے پہلے کوشش کریں پریونشن بڑی اہم ہے آپ ایسو پیس پر عمل کریں ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں خدا حافظ پاکستان زندہ بار موسیقی